تو اللہ نے قرآن کے اس مہینے میں روزے فرض فرمائے ہم اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبرائیل سے قرآن پاک کا دور کرتے تھے اور عمر کے آخری برس میں دو مرتبہ دور کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن پڑھنے سے تلاوت سے ہمارا تعلق بڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں کتنی تلاوت کر رہے ہیں ہم فکر کریں بہت کمی ہو گئی ہے عام دنوں میں بھی اب قرآن پڑھنے والے نہیں ملتے مسجدوں میں بھی پارے رکھے ہوئے ہیں قرآن رکھے ہوئے ہیں لیکن بس ایک دو چار ہاتھ ایسے نظر آئیں گے جو قرآن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور قرآن لے کے پڑھ رہے ہیں کیسا تعلق ہمارا قرآن سے ہے تراویح میں بھی قرآن عدب سے احترام سے سنیں قرآن اچھا پڑھا جائے اچھا سنا جائے عوام کی بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ اپنے اماموں سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ جل سے جلد ختم کر دیں نماز چاہے اچھا پڑھیں یا نہ پڑھیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے ان کو چاہیے کہ صبر کے ساتھ اپنا کچھ وقت لگائیں اور کم سے کم درجے میں تراویح پڑھ لیں اور تراویح اچھی طرح سے پڑھیں جہاں قرآن اچھا پڑھا جاتا ہو وہاں جا کے سنیں چاہے آدھا گھنٹہ زیادہ لگ جائے اس آدھے گھنٹے کے بچانے کے چکر میں آپ جو ایک گھنٹہ کھڑے ہوئے وہ بھی برباد ہی جا رہا ہے ایسا قرآن پڑھا جا رہا ہے بہت ساری جگہوں پر ابھی بھی سیکڑوں جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں کوئی حافظ قرآن جا کے ٹھہر جائے تو اس کو بھی پانچ پانچ دس دس منٹ تک پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ کہاں پڑھ رہے ہیں کتنی بے عدبی کی بات ہے حافظ کو نہیں پتا چل رہا ہے تو دوسرے کو کیا پتا چلے گا ایسا قرآن سننا بے عدبی ہے اور جو ملتا ہے عدب احترام سے ملتا ہے عمل چاہے تھوڑا ہو مگر عدب اور احترام کے ساتھ ہو مگر عدب اور احترام کے ساتھ ہو